اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزد سامعین میر آج کا موضوع دعا النبی حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے میں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے ابی ابی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک صحیفہ دیا جس میں میرے لئے اور میری امت کے لئے ایک کرامت درج ہے مجھ سے جبیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے لیجئے اس میں جو ہے اسے پڑھئے اور اسے عظیم سمجھئے یہ آخرت کے خزانوں میں سے ایک ہے اللہ نے اسے خزانے کے غیت آپ پر اور آپ کے امت پر کی ہے یعنی یہ دعا کسی اور نبی یا امت کو نہیں ملی اے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ثواب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اتنا مجھے معلوم ہے کہ اگر سمندر سہائی بن جائیں درخت کلمیں بن جائیں آسمان کے فرشتے کاتے بن جائیں دنیا کی عمر کے ہزار برابر وقت لکھتے رہیں سیائی ختم ہو جائے گی کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور انہوں نے اس دعا کو دس فیصد فضائل نہ لکھے ہوں گے جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے مسائل کو چار انبیاء اور چار فرشتوں کے کرم کی طرح حل کر دے گا ان چار انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرتیسہ علیہ السلام شامل ہیں فرشتوں میں اسرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص زندگی میں بیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے وہ آتش جہنم میں نہ جالے گا اگرچہ اس کی گناہ سمندر کی جھاگ بارش کی کتروں ستاروں کی تعداد عرش کے ذینوں کرسی لوہ و کلم کی برابر کیوں نہ ہو اگرچہ ریت کی ذروں بالوں بر اور ساری مخلوق کی برابر کیوں نہ ہو ہر گناہ مٹ جائے گا اور ہزار نیکی لکھے جائے گی ہر غم مرض بے برکتی غربت و افلاس تین مرتبہ پڑھنے سے ختم ہوں گی جو بندہ لڑائی کی دوران اس دعا کو پڑھے گا اس میں ستر مجہدوں کی طاقت آ جائے گی شیر بھیڑیے یا کسی اور خوفناک جنور کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے یہ دعا اشوبے چشم میدے کے امراض ہر قسم کے درد سامپ بچوں کے ڈسنے سے حفاظت کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس دعا کو نہیں مانتا وہ مجھ سے بری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اللہ وآلہ انت اللہ لا الہ الا انت یحیل جا قیون اللہما صلی اللہ محمد وآلہ محمد امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے دلچسپ دعائیں سننے کے لیے میری یوٹیوب چینل زین علی رضا کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے گیبان